بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف سونے اور تانبے کے نئے حصار کا افتتا کر دیا گیا روزہ ادھر کے گرد نیا حصار ستاسی میٹر لمبا اور ایک میٹر انچا ہے یہ الگ الگ یونٹس اور ٹھوس تانبے پیتل اور سونے کے حصوں پر مشتمل ہے مار گئی مہگائی مارٹ میں افراتیزر کی شرح 35.4 فیصد کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہر چیز مہنگی حکومت مخالفین کو کچلنے میں مگن حکومت نے گردشی قرضے میں کمی کے لیے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی ایف وی آر ملک بر میں بجلی کے بلوں کی رقم کی بجائے سارفین سے وصول ہونے والی رقم پر سیلز ٹیکس وصول کیا کرے گا بی ڈی ایم کا ہم اجلاس نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت مصبیق نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ الیکشن سے متعلق کیس میں فل کوٹ کسی ٹرک یا ریڈی والے کا نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے اس بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خانے کھایا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی فل بینچ سے فرق نہیں پڑتا الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے جمہوریت کے لیے تحریک انصاف ہر آخری حد تک جائے گی وقلہ کی تحریک میں پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی منجاب حکومت نے صوبے میں آٹھا تقسیم کے پروگراموں میں بیس افرات کی علاقت کا دعویٰ مسترد کر دیا ترجمان پنجاب حکومت آمیر میر نے اپنے بیان میں کہا کہ صوبے میں آٹھے کی تقسیم کے دوران صرف تین لوگ بھگدر مچنے سے جاں بھاگ ہوئے منجاب کے بھی الیکشن کیس میں فل کوٹ بنانے کی استعداد مسترد چیف جسس نے کہا کہ کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں چیف جسس عمرتہ بندیال نے کہا کہ فل کوٹ والا معاملہ میرے ذہن میں تھا معامل کے مقدمات متاثر نہ ہوں بعض اوقات تمام ججز دستیاب نہیں ہوتے رابر پرنی تھانا نصیر آباد کے علاقے میں اقواب راہ تابان کی سنگین واردات میں نومی جماعت کے طالب علم کو قتل کر دیا گیا مرکزی ملزم محمد عمر بھی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ملزم بچے کو ٹوئیشن پڑھاتا تھا لاہور میں فائرنگ سے سابق سپریٹینڈنٹ پولیس ایس پی چہدری فرد حباس جام بھاک ہو گئے پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے ملت پارک کی حدود میں دو موٹسیکل سواروں نے سابق ایس پی پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے مقتول اپنے گھر کے باہر بستامی روڈ پر کھڑے تھے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی سے ڈگری دکھانے کے مطالبے پر دہلی کے وزیراعلا اروندر کیجری وال پر جرمانہ آئیت کر دیا گیا پچیس ہزار روپے جرمانہ آئیت عدالت نے وزیراعلا دہلی کے ارادے پر بھی شک کائزار کر دیا بابا رازم کو بھارتی سپورٹس نساب میں شامل کر دیا گیا سماجی دابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں قومی ٹیم کے گفتان بابا رازم کے تصویر بھارت کے نامور کرکٹر سچین ٹرنولکر ویرات کولی اور ایم ایس دھونی کے ہمراہ نساب میں شامل ہے اور پاکستانی اداکارہ لائبہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ قرآن کی حافظہ ہیں اور دس برس کی عمر میں انہوں نے حفظ کی تکمیل کی تھی راجل ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور ابات ہو جائے خبر پائنٹ آفیس سوری کی لاہور ہائی کور نے نگران پنجاب حکومت کو صوبے کے تین اضلاح بھکر خوشاب اور صاحبان میں تقریباً پینتالیس ادار دو سو سرسر اکر زرائی ارازی کارپوریٹ ایگلی کرلچر فارمنگ کے لیے پاک فوج کے حوالے کرنے سے روک دیا ہے جی ایچ کیو لینڈ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے دس مارچ کی جاری قدار نوٹفیکشن میں کہا گیا کہ پنجاب کے مختلف اضلاح میں پینتالیس ادار دو سو سرسر اکر زرائی ارازی پاک فوج کے حوالے کر دی گئی ہے جی ایچ کیو لینڈ ڈائریکٹوریٹ نے چیف سیکرڈی پنجاب بورڈ آف ریونیو اور زرات جنگلات لائیو سٹوک اور آپاشی کے محکموں کے سیکرڈیز کو خط دکھا کہ بھکر کی تحصیل کلور کورٹ اور منکیرہ میں بیالیس ادار سات سو چوبیس اکرڈ قائد آباد اور خوشاب کے تحصیلوں میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھارہ اکرڈ ساہیوال کی تحصیل چیچا وطنی میں سات سو پچیس اکرڈ اور خوشاب کے تحصیلوں میں بیالیس ادار سات سو چوبیس اکرڈ ارازی حوالے کی جائے عدالت نے آج یہ حکم نامہ منسوک کر دیا رضی یہ تھی خبر فائن ٹاپ اسٹوری نیوز بلیڈنز ہے فیل وقت جتا ہی اتشاہ مرمان کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ